اسلام علیکم میرے نمی مہمان آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیک شو جس کے نام لوگ رہ سکتے ہیں باکستان اور دنیا برچانوی ٹیک نیوزر اور بریڈ سکوئر اگر آپ لوگوں کو یہ دی ٹیک شو کی ویڈیو لیٹ ملتی ہے تو اس کے لئے محضر کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایت چل رہی ہو جو مہمان وہ آتے جاتا رہتے ہیں تو اس کے وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی یہ والی ویڈیو لیٹ ہو جائے گی خیر بات کریں آج کی پہلی اپ ڈیٹ کی جو کاف کافی انٹرسٹنگ اور یوسفول آ رہی ہے تو بہت جل آپ لوگ کو گوگل میپس کے اوپر جو ہمارے ٹرین سٹیشنز ہوتے ہیں یا آپ لوگ کہ لوگ جو بس سٹیشنز ہوتے ہیں چھوٹے سٹیشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ رش ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا مطلب کہ گوگل میپس آپ لوگ کو بتایا گا کہ آپ لوگ جس سٹیشن کے اوپر جانے لگے ہو بھئی اس کے اوپر ابھی رش ہے آپ تھوڑی دیر بات چلے جائے گا تو اس قسم کا آپ کو کافی یوسف دیکھنے کو مل جائے گا ابھی تک یہ پاکستان کے ادھر اویلبل نہیں ہے لیٹسی کے پاکستان کے اندر کب آتا ہے بات کریں گے لیے بیٹھ کی جو کیا رہی ہے اوپر نے ایک کافی اچھی ٹیکنالوجی کو سمارٹ فونز کی جو بیٹری کی چارچنگی ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیویلپ کر لی ہو گا ہے اب ان لوگوں کے مطابق آپ کی جب بیٹری آپ چارج کرتے ہو یا مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مائک گیر رہا ہے یہ مجھے اکثر لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ادھر فون بھی نہیں کیا تو بول بول کے میں چلا گیا بعد میں میں نے اس کو روکنا تھا اور جب میں نے سٹوپ پولا بٹن پریس کیا تو ویڈیو سٹارٹ ہوگی تو اس وقت مجھے تقریبا تقریبا ہارٹ اٹیک آ گیا تو میں نے پھر دل خراب کے ساتھ دوبارہ اس کو شوٹ کیا خیر ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے تھے اوپو کی چارچنگ کی ٹیکنالوجی کی تو فرسٹ افول ان لوگوں نے یہ چیز کیا ہے کہ آپ کی جو بیٹری آپ چپ چارج کرتے ہو اس وقت جو آپ کا رسٹ کا ایلمنٹ ہوتا ہے مطلب کہ اس کی جو سیفٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں نے کافی امپروو کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل سمارٹ فونز کے اندر کافی زیادہ ہمیں فاسٹ چارجنگ ملتی ہے تو آپ لوگ جب اس کو چارجنگ کو پر لگاتے ہو جتنی زیادہ تیزی ساتھ بیٹری آپ کی چارج ہوتی ہے تو رسک ہوتا ہے کہ بیٹری ڈیمج بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ میں جو کافی اچھ لگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ پندرہ سو سائیکل تک آپ کی بیٹری کو چارج کرتے ہو تو وہ صرف ٹونٹی پسٹ ڈی گریڈ ہوگی مطلب کہ اس کی جو کپیسٹی ہوگی وہ صرف ٹونٹی پسٹ تک نیچے آئے گی اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیٹری ہوگی اگر آپ کے پاس 4500 ایمج کی بیٹری ہے اس کو آپ لوگ 65 وٹ کے اوپر چارج کرتے ہو تو اس کے بعد جو بیٹری ہوگی وہ تقریباً ٹونٹی پسٹ زیادہ تیزی ساتھ چارج ہوگی مطلب کہ جو بھی آپ کو فیچرز ملیں گے وہ اچھی امپروومنٹس والے ہی ملیں گے ابھی تک ان لوگوں کے دعوے ہی ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹکنالوجی کب آتی ہے اور ایکچوال میں کتنی زیادہ یوسفل ہوتی ہے بات کریں گے لیے اپڈیٹ کی جو کیا رہی ہے آئی فون 13 سیریز کے لیٹریٹ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے فرسٹ اوپول کے آئی فون 13 کے جتے میں موڈرز ہوں گے سب ہی کے اندر میں بیک سائٹ کے اوپر جو ان کا لیڈار سینسر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا ابھی تک کے لیے ہمیں سے پرو ویڈنٹ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ج دوسرے نورمل والے ویڈنٹ ہوگی ان کے اندر بھی ملے گا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک یوسفل ایڈیشن ہے آپ کی جو فیچرز ہوتی اے آئی والے آرگومنٹک ریالٹی والے وہ کافی زیادہ اچھی طرح پرفارم کرتی ہیں اس سینسر کے طرح تو بائی لیٹسی کے اپل سب ہی آئی فونز کے در یہ لگاتا ہے یا آپ کی نہیں لگاتا اور ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ کو ایک جو ہائیسٹ ویڈنٹ ہوگا وہ ون ٹیرابائٹ والا بھی دیکھن اوپر بات کرنے کے لئے اپڈیٹ کی جو کافی زیادہ پسند ہے جو کہ آج کی میری سب سے فیورڈ اپڈیٹ ہے جو کہ آ رہی ہے دی جی آئی کرنے ٹیڈ تو بھائی ان لوگ نے اپنی ہسٹری کا سب سے جو چیپس ڈرون ہے اس کو لانچ کر دیا ہے اگر ہم لوگ اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو تین سو نو ڈالر پرائز ہے جو کہ پاکستان کے تقریبے پچاس دار منتی ہے تو آپ لوگ آئیڈیل کہا سکتے ہو کہ ان کا جو ایک نیا بوکس پیکڈ ڈرون اپ لوگ کو پچاس ساٹھ رہا کی رینج کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا بھائی جو ڈرونز ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنے زیادہ جو پیٹی ہے شیٹی ہے اگر ٹیکس وہ لگتے نہیں ہیں اگر ہم لوگ اس ڈرون کی سپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کافیز اچھی ہیں آپ لوگ 2.7K کی ویڈیو ہے اس کو ریکوڈ کر پاؤ گئے 30FPS کے اوپر اس کے علاوہ اس کی جو رینج ہے وہ بھی 4 کلومیٹر تکی ہے جو کہ کافیز اچھی ہے اور آپ لوگ اس کے اندر 3 ایکسز جو گیمبل کی سٹیبلیزیشن ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ جن لوگوں کو شوک ہے ڈرونز وغیرہ اڑانے کا یا پھر ایسے لوگ جو کہ بلوگنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کافی کم بجٹ کے اندر ڈرون کو فورٹ کر پائیں گے اور اس کے سال ایکسپیرمنٹ وغیرہ کر کے وہ پھر جو بڑے ہائی اینڈ والے ایکسپینسیف ڈرونز ان کے اوپر موو ہو سکتے ہیں بات کریں گے لیے اپڈی محول کے اندر بات کریں آج کی اپ ڈیٹ کی تو ابھی ریسینٹ ڈی سیمپسنگ کے ایک فولڈنگ فون کے پیٹرن سامنے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو کہ زی فلپ ڈیزائن کے اندر ہے لیکن اس کے اندر ایک یونیک چیز یہ ہے کہ جو ہنج ہے اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوئے جو کہ روٹیٹنگ کیمرہ مطلب کہ ہنج بھی روٹیٹ کرے گی اس کے اوپر جو کیمرہ لگا ہوئے وہ بھی روٹیٹ کرے گا تو اس قسم بھی جو پیٹرنس ان کو سیمپسنگ جسٹر کرویا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ فیزبل سلوشن سیمپسنگ نے ایسے ان کے مائنڈ کے اندر کوئی آئیڈیا آیا ہوگا ان لوگوں نے جسٹر کروا لیا ہے ایسی میں بھی فیوچر کے اندر وہ ان کو یوز کر سکیں لیکن اس قسم کا ڈیزائن سیمپسنگ کے مائنڈ کے اندر ڈیفنیٹی چل رہا ہے بات کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے کورننگ کے لیٹریٹ تو آپ لوگوں پتا ہے کہ کورننگ جو اپنے گرویلہ گلاس کی پرٹ مل رہی ہوتی ہے لیکن اب بھی ریسنٹلی ان لوگ نے جو سمارٹ فون کی بیک سیٹ کے اوپر کیمرہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو پروٹیکشن گلاس ہوتا ہے اس کو انٹروڈوس کروایا ہے دو ورینٹس ہے جس کے اندر ایک ڈی ایکس ہے ایک ڈی ایکس پلس ہے اس کے اندر لوگ نے یہ کہا کہ آپ کو کافی زیادہ جو سٹرونگ پروٹیکشن ہے کیمرہ کے لینزز کے اوپر وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ چیز کافی امپورٹنٹ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا آج ک کافی زیادہ جو لینزز ہیں نا کیمرہ کے بڑھتے جا رہے ہیں ان کا جو سائز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جب ہم لوگ پلیس کرتے ہیں ٹیبل ہوگا رہا ہے کہ اوپر تو ان کے سکریچ ہوگا رہا ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں یا پھر اگر میں وہ پوکٹ کے اندر بھی ڈالتے ہیں نا تو کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو کیمرہ کا لینز ہے یا پھر ان کا جو گلاس وہ سکریچ ہو سکتا ہے تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ کافی آپ کو پروٹیکشن دے دے گا اور ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ سیمسنگ نے سب سے پہلے ڈیل سائن کیا کہ وہ لوگ اس گلاس کو یوز کریں گے تو می بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیمسنگ کے دو فولنگ فونز آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر میں گریلا گلاس کے یہ جو ڈی ایکس اور ڈی ایکس پلس پروٹیکٹرز ہیں ان کی سپورٹ دیکھنے کو مل جائے بات کریں اگلی اپ ڈیٹ کی جو کہ آج کی ہماری آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ موسٹ رویٹڈ اپ ڈیٹ ہے جو کیا رہی ہے ون پلس نوڈ ٹو کے ریلیٹڈ جس کو انڈیا کے لانچ کر دیا گیا ہے اس سمارٹ فون کی جو سپیسیف کیشنز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے اور ایک چیز آپ لوگ بدا دوں کہ جو پوکو ایف سری جی ٹی ہے نا اس کو بھی انٹرویس کروا دیا گیا یہ والے جو دو سمارٹ فونز ہیں ان کی جو سپیسیف کیشنز ہیں یہ ایک دوسرے کو کافی سے ادا آپ پر سمیں ٹکر دے رہے ہیں اور اس سے پہلے جو پوکو والے تھے ان لوگ نے ون پلس کو ٹیز بھی کیا تھا تو آپ لوگ اس اپ ڈ ہوتی ہے اس کو جب ہم لوگ کنورٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر تکریبا اتنی ہی پرائز بنتی ہے اگر ہم لوگ یورپین مارکیٹ کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو وہ کافی اوپر ہی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ جگار لگا کے پاکستان کی پرائز کا آئیڈیا نہیں لگا سکتے ہیں اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ون پلس نوڈ ٹو کی تو آپ لوگ کو تھوڑی سی سپیسیف کیشنز بتا دیتا ہوں ایملیڈ ڈسپیرن فور انچز کا نائنٹی وی ایس اوپو کا انفورچنیٹلی اس کو مکس کر دیا گیا ہے اور میں نے جو امپریشنز دیکھیں ابھی تک اتنا کوئی زیادہ لوگوں کو پسند نہیں آرہا یہ کام تو ہونے ہی تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ون پلس اور اوپو آپس میں مکس ہو چکوئے ہیں اور جو سب سے بڑا اثر پڑے گا بھائی وہ یو آئی کی اوپر ہی پڑنے والا ہے اس کے علاوہ جو ہارڈ ویر ہوگی وہ تو ڈیفنیٹلی اوپو اور ویوو ویوو کہاں سے آگی اوپو اور ون پلس اپن ہی دیزائن کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو بیٹری ملے گی وہ بھی کافتہ نور میں مل جائے گی 45 میندر ایم ایج کی بیٹری کے ساتھ 65 بارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ ہے اب اس کی جو پرائز انڈین مارکیٹ کے انر وہاں پر بیس ویرینٹ سکس جبی والا اس کے ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہے اگر ہم جو کنورٹ بغیرہ کرتے ہیں جو سارے ٹیکسز لگاتے ہیں تو بھائی اس کی جو پرائز پاکستان کے انر ہونی چاہیے وہ سیمٹی تھا� اور اگر آپ لوگ پیٹی کے جو نئے ٹیکسز لگے ہیں ان کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہو کیونکہ جو ونپلس کے فونز پاکستان کے اندر تو بنتے نہیں ہیں تو اس کی جو پرائز ہوگی وہ میبی سیمٹی فائیف سے لے کے ایٹی تھاؤزنڈ تک ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگ ونپلس نورٹو کا ویٹ کرے ہو تو اپنے مائنڈ کے اندر اتنا بجر لازم طور پر رکھیے گا اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کا ویٹ کرے ہو تو اس کا مطبعہ ہے کہ آپ لوگ کے مائنڈ کے اندر پو اگر آپ کو اپنے دنے ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ایملی ڈسپلی ہے لیکن ونٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ ہے نوٹوٹ کے اندر سرف نائٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ تھا اس کے اندر بھی ڈیمینسٹی ٹویلوہنڈڈڈ کا پرسیسر موجود ہے لیکن جو پوکو ایف تری جیٹی ہے اس کے اندر سپیشل چیز یہ ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ اگرسیو ہے گیمنگ ٹائپ کے ہے اس کے اندر گیمنگ ٹرگرز بھی ڈی� کافی زیادہ ہارڈ ٹائپ کا ڈیزائن یہاں پر یوز کیا ہے لیکن وہاں پر آپ لوگوں کو جو فنگرپلچ سکینر ملے گا وہ ڈسپلی کے اندر نہیں ملے گا بلکہ سائٹ کے اوپر ملے گا مطلب کی جو پرائز گٹنگ ان لوگ نے ڈیفنیٹلی کری لی ہوئی ہے لیکن پوکو والے نے جو بیٹری یوز کیا وہ کافی زیادہ بڑی ہے جو کیا ہے 5065 امی ایچ کی ساتھ میں 67 وارٹ کی فاسٹ چارجیوں کی سپورٹ ہے اور اگر ہم لوگ اس کی پرائز پاکسان کے اندر ایکسپیکٹیڈ ہے وہ سیمیٹی تاؤزنڈ ہے اس رینج کے اوپر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ لوگ ڈیفنیٹلی ویٹ کیجئے گا ان دو سمارٹ فونز کا کوئی بھی آپ لوگ نے اگر فون لینا ہے میں اگر اپنی پرسنل پریفرنس کی بات کہتا ہوں تو بھائی میں پوکو ایف تری جیٹی کی طرف ہی جاؤں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میوائی کے اندر کوئی بگز ہیں یا پھر نہیں ہے کیونکہ اوورال اس کے ان مجھے کافی تا پسند ہے آپ لوگ کے سمارٹ فون کی طرف جاؤ گے نیچے کمنٹس کے لازمی طور پر بتائیے گا اور میں اپنی 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 ان دونوں سمارٹ فونز کے بارے میں اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ پاکسان کے اندر اب بھی آئی نہیں ہے پرائز کا میں پتہ نہیں ہے جب بھی ہم لوگ اپنی 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 پیشن کی جو ریشو ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ لیے ہی دے رہے ہوتی ہیں تو جب ان سمارٹ فونز کی پرائز پاکسان کے اندر کنفرم ہوگ تو اپنے اپنی اپنے آپ لوگ ساتھ میں دیفنیٹی شیئر کروں گا بات کے نیگلیبیٹی کی جو کیا آرہی ہے پوکو ایک سری جیٹی کے ریلیٹیڈ اب یہ جو نام ہیں یہ بھی کافی کنفیوز ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اٹینٹیو ہو کر نہ بولو تو یہ مکس ہو جاتے ہیں جو اپڈیٹ آرہی ہو یہاں پر یہ ہے کہ دو چیزوں کو کنفرم کر دیا ہے ایک تو ڈیم انسٹی 11 انڈل کا پروسیسر ہوگا اور دوسری چیز یہ کنفرم کی گئی ہے کہ 67 وارٹ کی فاس چارجنگ کی سپورٹ دیکھنے کو مل چاہے کی اس کے بارے میں بھی ہم لوگ تھوٹا سا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ جو 28 کو اس کو ملیشیا کے لانچ کیا جائے گا اس کی جو سپیسیفکیشنز ہیں ان کا تو ہمیں پتہ چلنی چکا ہے جو ڈیزائن ہے اس کا بھی پتہ ہے جو چائنہ کے اندر ان لوگ نے ریڈمی نو 10 پرو 5G انٹروڈس کر رہا تھا جب تک پرائز کنفرم نہیں ہوتی تو ہم لوگ اتنی زیادہ بات کریں گے نہیں تو بس آج کے لیے مرہ پر یہی ٹیک نیوز رب لیٹس آ رہی تھی ویڈیو ختم کرتے ہیں جانس پھلے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اگر آپ کو کوئی کسٹن رہو ڈیفنیل پوچھ لیجئے گیا چینل کے اوپر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں